میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر نازین علی گوھر گینہ کالوجیسٹ ایم داروشیر ہسپٹل میں آج ایک ٹاپک ایک سوال ہے جو ہم ان سے کرے گے وہ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس ایسی پریگنٹ ویمن جو جن کی ہسٹری ہوتی ہے سی سیکشن کی اور دوسری بار یا تیسری بار وہ انسسٹ کر رہے ہیں ان کے مجبور کر رہے ہوتے ہیں ان کے لواہیکین یا پیشنٹ کے ہم نارمل ڈلیوری کا چانس لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو بھی کمپلیکیشنز ہیں جو بھی اس کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ان کا آپریشن کیوں ضروری ہے وہ ہم ڈاکٹر سیبا کے ساتھ دسکس کرتے ہیں جی تینکیو ڈاکٹر اپرار سوال آپ کا بہت اچھا ہے یہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں کیونکہ کچھ ہمارے جو پیریفریز میں ہیں جیسے گاؤں کے لوگ ہیں ان کی ساس جیسے ہو گئے یا کچھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ میری ساس چاہ رہی ہے کہ اب نارمل ہو جائے پیشنٹ بے شک خود نہ بھی چاہ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے سے سی سیکشن ہوا ہوا ہے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گیپ کتنا ہے اب والی پرگننسی میں اور سی سیکشن جب ہوا تھا اس میں موسٹ پروپیبلی ہمیں وی بیک جو ہوتی ہے یعنی کہ ویجینل برث آفٹر سی سیکشن جو ہم کرتے ہیں مطلب اگر وہ چار یا نارمل کرانا اس میں ہمیں چار سے پانچ سال کا جو گیپ ہے وہ ہماری سیف لیمٹ میں آتا ہے اس سے پہلے اگر ہم کرنا چاہیں گے تو اس میں ظاہر ہے پیشنٹ کی یوٹرس جوتی ہے وہ کانٹریکٹ کرتی ہے ریلیکس کرتی ہے اگر عام الفاظ میں سمجھانا چاہیں تو دردیں جب لگتی ہیں لیبر پینز آتی ہیں تو وہ جگڑتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پچھلا سکار ہے جہاں سے آپ اٹھانا چیرہ دیا ہوتا ہے وہ کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب پینز آتی ہیں ریلیکس ہوتا ہے تو اس میں وہ کھل سکتا ہے اگر وہ کھل رہا ہے تو وہ آپ کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے وہ آج تاستا کھلتا جاتا ہے کیونکہ وہ پیپر تھن ہوئی ہوتی ہے اس ٹائم نا یوٹرس جب پینز آ رہی ہوتی ہیں وہ یوٹرین رپچر کرا سکتی مطلب بچے دانی پھٹ سکتی ہے جب بچے دانی پھٹے گی نہ وہ ماں کے لیے اچھا ہے نہ وہ بچے کے لیے اچھا ہے اس میں دونوں کو خطرہ ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا خطرہ مو لینے کی بجائے جو پہلے سے سی سیکشن ہے یا تو جو ہے پریجنسیز میں گیپ زیادہ ہو مطلب اگر سی سیکشن ہوا ہے آپ جاہ رہی ہیں تو گیپ آپ کا چار سے پانچ سال کا ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ کسی چھوٹے موٹے سیٹ اپ پہ جا کے یا کسی دائی کے پاس جا کے ٹرائل نہیں لیں گی وہ کسی اچھے سیٹ اپ پہ جہاں پہ کنسلٹنٹس موجود ہوں گے وہاں پہ لیں گی کیونکہ دیکھیں جو کنسلٹنٹس کی ٹریننگ ہے کیسے کیسے اس کا سارا پراؤگرس ہم نے دیکھنی ہے ہو سکتا ہے وہ آریسٹڈ پراؤگرس میں ہو اس کا ہو ہی نہ سکتا ہو جیسے سی پیڈی کی پیشنٹس ہیں جن کسی فیلو پیلوکس جس پروپورشن ہوتا ہے مطلب ان کی ہڈی چھوٹی ہوتی ہے ان کا اس وجہ سے پہلے آپریشن ہوا ہوتا ہے اگر وہ نیکس ٹائم پہ اپنی ڈیزائر سے چاہ رہے ہیں ہم نے کرانا ہی نارمل ہے یا اپنی ساس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نارمل کرانا چاہ رہے ہیں تو اس میں نہیں ہو سکتا آپ جو مرضی کر لو کیونکہ اس کی ہڈی چھوٹی ہے تو وہ کسی دائی کے پاس جا گے ٹرائل لیتی رہیں گی بیبی کو نقصان ہوگا ماں کو بھی نقصان ہوگا تو کہیں پہ بھی اگر جانا ہے تو کسی اچھے سیٹر پہ کرائیں بیپ چاہ بھی رہے ہیں اور آپ کا گیپ بھی ٹھیک ہے کم گیپ پہ تو بنتا ہی نہیں نا بی بیپ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا یہ بچے اور ماں کی بہتری کے لیے ہے ٹھیک لوگ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ شکریہ ایک کنٹینر پہ سفر کرنے والی جماعتی اور مہنگائی کے مہنگائی کو کم کرنے والے رہنموہ وہ سارے کے سارے لگتا ہے آج فضل الرحمن کے آجو بیان آیا اس پہ ایک پپلز پارٹی کا جو ایک ردیعمل تھا وہ بڑا سخت ردیعمل سامنے گیا رانا صاحب ان سب نے مل کے کنٹینر پہ چاڑ کے لمبا سفر کیا تحریک ادمی اعتماد لائے سارے ایک دوسرے کے کندھوں پہ سر بھی رکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے تھے بھائی بھائی بن گئے تھے سارے نظریہ ضرورت کے لیے اپنے مفادات کے لیے آج جب مفادات سب کے سب اپنا اپنا حصہ لے چکے اب الیکشن کی باری آئی ہے تو آج پھر ایک دوسرے کے جو دا ہونے اچھا مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ کہایا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی انتخابات کروانے والے وعدے سے نہ پھرتی تو اب تک ٹائم پہ انتخابات ہو چکے ہوتے ہیں مینز کے ڈاٹس آب اندر کی باتیں آپ باہر آ رہی ہیں انکی جی بلکل اصل میں یہ اکٹھے بھی اپنے فائدے کے لیے ہوئے تھے اور اس وقت ہی سب کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن علاق ہوں گے اور برے طریقے سے علاق ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا ان کے بیان کے رد عمل میں پیپلز پارٹی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ہم نے تو ٹکٹے بھی دی دی تھی جب پہلے مئی میں الیکشن کا کہہ رہے تھے ان کے پاس کینڈیٹس ہی نہیں تھے جمعیت علماء اسلام کے پاس کینڈیٹس ہی نہیں تھے جن کو یہ ٹکٹس دیتے وہ الیکشن لڑتے تو الیکشن سے بھاگے وہ تھے ہم نہیں بھاگے تھے ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے تو برحال یہ ہے کہ سب الگ الگ ہو گئے اب ہر کوئی اپنے مفاد اسی دور میں اسی ٹریک میں بھاگے گا اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا داکہ مزید اس ملک جس کو انہوں نے اپنا بزنس پلیس بنایا ہے بزنس کریں گے اور اپنے ابائی وطنوں میں لوڑ جائیں گے کیونکہ پاکستان ان میں سے کسی کا بھی ابائی وطن نہیں ہے ہوتا تو کوئی اپنے گھر کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان سیاسی جماعتوں نے کیا ہے براد صاحب دیکھیں کتنے نائنٹی فورٹی سیون کی فریڈم کے بعد آج تک ہر پولیٹیشنز یہی کرتے آ رہے ہیں کوئی ایک پولیٹیشن ایسا نہیں ہے جو ملک میں رہنا بھی چاہے اور ملک کے لیے کام بھی کرنا چاہے ہم بھی ترقی کرنا چاہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہے ہماری قوم کو بے وکوب بنایا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو بے وکوب بنایا جاتا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ٹرنڈورہ بیٹھا جاتا ہے اس کے پیچھے وہاں کو لگایا جاتا ہے پھر جو ہیں یہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے بچے ان کے باہر فرپورٹیز ان کے باہر یہ صرف چھٹیاں گزارنے پاکستان آتے ہیں کوئی بھی عوام اور پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے مخلص ہوتے تو کم از کم ایک سٹیپ ہم آگے چلے جاتے ہیں ایک سٹیپ رانہ صاحب ہم روز بروز پیچھے کی طرف گئے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی سب کا ایک حال ہے برحال اللہ تعالی رحم کرے ملک پہ اور عوام پہ پھر تو یہ عوام کو اسی طرح سے یہ لوگ پھر بے وکوب بناتے رہیں گے اور عوام بنتی رہے گی عوام بنتی رہے گی اب یہ دیکھیں یہی لوگ جو آج مظاہرے کر رہے ہیں یہی لوگ ان کی گاڑیوں کے سامنے ناچیں گے ان کے نعرے لگائیں گے اور ان کی کمپینز میں حصہ لیں گے ان کے نانا جی حضور جو حضور افکار علی بھٹو صاحب ہیں انہوں نے بھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ سیاست سٹارٹ کی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ سیاست پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے لیکن آج تک ان کا نواصہ آ گیا ہے بلاول بھٹو آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ کسی غریب کو سندھ میں روٹی کپڑا مکان ملا ہو ہم سندھ میں ہو کے آئے ہیں پچھلے دنوں جب سلاب تھا جی بالکل بھٹا آپ نے تو وزٹ کیا ہے ہمیں پتہ ہے وہاں پہ بہت برے حالات ہیں اب بلاول صاحب کا بھی ہم اس کو بھی اکسپٹ کریں گے ہم اس کو بھی قبول کریں گے یہ ایک خوش آئن سائن ہے بلکل بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے اپنی سولہ ماہ کی جو ان کی کار کردگی ہے جو ان کا کیا دھر ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ آنے والے نہیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر لوگ پی ٹی ای کو چنتے ہیں ان کے نمائندگان آگے آتے ہیں حکومت کے لیے حکومت ان کی بنتی ہے تو ہم اسے اکسپٹ کریں گے یہ خیر پیپلز پارٹی میں روشن خیال ہی ہمیشہ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل یہ اچھی بارہ یہ ہمیشہ سے رہی ہے ہمارے دوست ڈاکٹر احمد عمران صاحب ہیں لیا صاحب وہ اکثر وہ بہت بڑے جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے انہیں تو ان کے کرپشن بھی سواب لگتا ہے خیر جوٹ سب بلکل اگر اس طرح سے بلاول صاحب کا بیان ہے تو باقی جو ہاتھے ہیں ان کو بھی اس طرح کے روشن خیال ہونا چاہیے کہ وہ بھی اکسپٹ کریں گے جو ان کا چاہیں وہ پہلے اس کے اگیز حامی تھے جمہوری عمل سے جو بھی ہے برحال اس کو اکسپٹ کرنا چاہیے اور ہر کسی میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے بلاول بٹو اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص جیل میں ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے متعلق جیل میں ہے اس کی سیاستدان بننے کی اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور کیونکہ کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی گیارہ سال جیل میں رہے ہیں تو شاید اس کے بعد سیاستدان بنے ہیں ان کا خیال یہ ہے بلاول صاحب کا کہ مطلب کوئی ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں جو ماضی کے ہیں ان کو ساتھ لے جی بلکل کہ گیارہ سال میں ان کے فادر اگر سیاستدان بنے ہیں تو چیئرمن پی ٹی آئی بھی سیاستدان بن جائیں گے کوئی بھی عوام اور پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے مخلص ہوتے تو کم از کم ایک سٹیپ ہم آگے چلے جاتے ہیں ہم روز بروز پیچھے کی طرف گئے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی سب کا ایک حال ہے بارال اللہ تعالی رحم کرے ملک پہ اور عوام پہ جو پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا بہت زیادہ درد مند کہتے ہیں وہ بھی اقتدار کے فورم بعد دبائی روانہ ہو گئے وہاں پہ انجائے کر رہے ہیں نہ انہیں بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں نہ انہیں کھانے کے بل پی کرنے پڑتے ہیں نہ لندن میں انہیں پی کرنے پڑتے ہیں شریف برادران کو اگر سفر کر رہی ہے تو پاکستان کی عوام سفر کر رہے ہیں بھوک میں ہے تو پاکستان کی عوام ہے کسی کو ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے عوام کو چاہیے کہ اس کو الیکٹ کریں اس کے ساتھ چلیں جو واقعی پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں اب یہ چھتر سال کے بعد یہ سمجھانا یہ سب باتیں کرنا فضول ہے اب پریکٹیکلی عوام کو الیکشن میں یہ شو کر دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور واقعی ایسے لوگ سامنے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہیں سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ہمارے جنرل آسم منیر صاحب ان کی طرف سے بہت اچھے بیانات اور اقدامات ہیں ان کے بہت اچھے جو سننے میں آ رہے ہیں اور ہوففلی اگر پاک فوج اور ساری یہ سارے مل کے ساتھ چلیں گے اور جنرل صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے بہت جلد ملک کے حالات پر کریں گے بہتر ہوں ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہوگے تب تک کے لئے اللہ حافظ